اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ریلیبل والڈ اور میں ہوں انصر سیال آج دوستو کوئی سیاست کی بات نہیں ہوگی ملکی حالات کی بات نہیں ہوگی بلکہ بات ہوگی آصف علی کی جسے اب گیم چینجر کہا جا رہا ہے اور یہ وہ شخص ہیں جس نے پچھلے چھ سات دنوں میں پوری قوم کو جھومنے پر مجبور کیا ہے اور اب جو ہے نائنٹی نائن کے بعد نائنٹی نائن میں ایک ٹیم تھی جس کا کہتے تھے کہ یہ شاید ورلڈ کپ لے کر آئیں گے لیکن تب بدقسمتی سے ورلڈ کپ لا نہیں سکے اس کے بعد اب یقین جو ہے وہ ایک پیدا ہوا ہے پوری قوم میں کہ شاید یہ ٹیم جو ہے ورلڈ کپ لے اس بیچ میں جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں کسی کو اس طرح سے یقین نہیں تھا جس طرح سے اب ہے اور اس میں بہت بڑا کردار ہے اب تک آصف علی کا جس کے بارے میں لوگ پرچی کے نعرے لگاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے شروع میں دوستو جب آصف علی نے دومیسٹک کرکٹ شروع کی تو یہ بندہ جو ہے ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہاں پہ اس کی سیلری تھی پانچ ہزار اس کے بعد یہ میچ کھیلنے گیا اور وہاں پہ اس کو پچاس ہزار کا جب چیک ملا تو اس کا کیا علم تھا یہ دیکھئے دوستو صرف یہی نہیں اس کے بارے میں یہ اپنے کیا خیالات رکھتے تھے جب اس کے بھائی نے بیچا تو یہ دیکھئے دوستو مجھے دوستو جی تو دوستو اچھا اس کے بعد جو ہے یہ بندہ پراپر دومیسٹک کرکٹ کھیلنا شروع کرتا ہے اور اس دوران جو ہے اس کی وہ پانچ ہزار کی جو نوکری تھی وہ بھی چھوٹ جاتی ہے اور وہ جو فیکٹری والے تھے انہوں نے کہا بھئی جاؤ آپ کرکٹ ہی کھیلو ہمارے پاس آپ کام نہیں کر سکتے آپ ہمیں پراپر ٹائم ہی نہیں دے رہے تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے وہ پانچ ہزار کی نوکری بھی جاتی ہے اور یہ شخص جو ہے اسی طرح سے سٹرگل کرتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے پاکستان کے دومیسٹک کرکٹ لیکن اس دوران جو ہے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے مصبال حق کی اور کچھ اور بھی جو ہے بڑے تھے کرکٹ کے ان کی تو انہوں نے دیکھا کہ یار اس بندے میں جو ہے دم خم ہے اور یہ کھیل سکتا ہے پھر ٹیف سیلیکٹر سے بات ہوئی اور کتے کراتے یہ بندہ جو ہے پاکستانی ٹیم میں آتا ہے وہاں پہ اس سے اتنا کچھ خاص پرفارمیسز تھیں اس کی پیچز میں تھیں خاص طور پر ونڈے میں اس نے دو تین ففٹیاں بھی کی اس کے علاوہ جو زمبادے میں سیریز ہوئی تھی ٹرائنگلر سیریز ہوئی تھی ٹی ٹوانٹی کی وہاں پہ بھی اس نے کچھ اچھی پرفارمیسز دیں لیکن اس طرح سے جس طرح سے ایک نام تھا آسف علی ایک ہوا تھا وہ تب پرفارمیس نہیں دے پائے اور اس کی وجہ یہ تھی دوستو کہ یہ کرکٹ میں جب آئے تو ان کی بیٹی جو تھی وہ تقریباً کوئی دو اڈھائی سال کی تھی اور اس کو کینسر ہو گیا اور اس کے بعد وہ اسی سے جوج رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا یہ اس کا علاج بھی کرواتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں بھی یہ بندہ اسی طرح سے پریشان تھا ورلڈ کپ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی چونکہ بعد میں ان کی جو پھر بیٹی کی جو ہے ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد یہ بندہ بہت زیادہ ہی پریشان بھی ہوا ہے اور اس کا جو اثر پڑا ہے وہ اس کی کیٹکٹ پہ پڑا اور اس کی اس طرح سے توجہ رہی نہیں ہے اور اس طرح سے پھر پرفارمسل نہیں دے سکا تو پھر کافی سارے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے یہ جناب پرچی ہے اور اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جناب اس میں کیا دیکھا ہے ایسا کہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ پی ایس ایل کا پلیئر ہے انٹرنیشنل کیٹکٹ کا یہ پلیئر ہی نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں لیکن اس بندے نے اب جس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور دنیا کے سامنے رکھا ہے تو اب جو اس کے تنقید کرنے والے ہیں وہ کون کے آتھر ہو رہے ہیں اور دنیا کس طرح سے گنگا رہی ہے یہ ویڈیو دیکھئے دوستو چار شکے مارے آسیف علی نے ایک آور میں ملو آپ دیکھیں جب یہ یہ آور شروع ہوا ہے سیکنڈ لاسٹ انیس ماہ چوبیس رن تھے چوبیس رن دو آور میں میک بنا ہوا تھا لیکن آسیف علی نے اسی آور میں چار شکے مار دی کیا پلیئر ہے آسیف علی؟ میں تو کہوں گا یہ بابا رازم کی برابری کر رہے ہیں اگر بابا رازم اوپر سے رن بناتے ہیں آسیف علی میچ ختم کر رہے ہیں اچھا صرف یہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ یہ ہر بجن کا ٹویٹ آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے گو کہ آج کل ہر بجن کا آخیر جو ہے وہ بہت زیادہ تپا ہوا ہے اور وہ شخص کس طرح کی بھونگیاں مار رہا ہے اس کا تو آپ جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح سے انہوں نے اکرا ناصر کو جواب دیا جس طرح سے پھر ان کی محمد آمیر سے تو تو میں میں ہوئی اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں خیر جس قدر وہ بندہ بخلایا ہوا ہے اس کے باوجود اس نے اس شخص کی طریف کی ہے اور سچی بات بھی یہی ہے جس طرح سے شداب خان آخری بال پہ سنگل لے رہے تھے اور انہوں نے ریفیوز کیا ہے تو اس وقت کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یار یہ سنگل لے ہی لیتے لیکن اس بندے کو بلیف تھا کہ مجھے پانچ چھے والیں مل گئیں تو میں نے میچ فینش کر دینا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا ہے اس کے علاوہ بن سٹوک نے بھی ایک ٹوئٹ کیا ہے وہ بھی آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے لیکن یہ بندہ بہت ہمبل ہے اس نے بھی ایک دو ٹوئٹ کیا ہے یہ میں آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ کتنا ہمبل ہے اور کتنا ڈاؤن ٹو اٹھ ہے یہ چیز جو ہے یہ شو کرتی ہے اس بندے کی کلاس شو کرتی ہے اور اس بندے کی جو توجہ ہے کرکٹ کی طرف وہ شو کرتی ہے اوورال اگر آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں دوستو انڈیا کو تو بلکولی اوٹ کلاس کر دیا وہ تو کہیں گیم میں نہیں تھے اور وان سائیڈڈ میچ ہوا کرکٹ کے اعتبار سے وہ جس طرح سے میچ میں جو سٹویشن کرانچ سٹویشن کہہ لیں اس طرح کی سٹویشن بنتی ہے وہ وہاں پہ باننی نہیں پائی اور پاکستانیوں کو تو بہت زیادہ مزہ آیا لیکن دنیا نے یہی دیکھا کہ جس طرح سے انڈیا کو پڑی ہے وہ پیچھے نزدیک میں جو ماضی قریب ہے اس میں تو نظر نہیں آیا جس طرح سے ان کو مار پڑی ہے پھر اگر آپ دیکھیں جو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ ہوا ہے وہ بہت عالی ہوا ہے اور اس ٹیم نے شو کیا ہے کہ جناب صرف جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے وہ ہی نہیں ہے کہ وہ پرفارم کرے گا ہمارا میڈل آرڈر یا لور میڈل آرڈر بھی پرفارم کر سکتا ہے اور اس میچ میں بھی یہی ہو ہے یہ چیز جو ہے پاکستانی ٹیم کو کونفیڈنس بھی دیا بھی ہے اور آگے بھی دے گی اور اب سچ بات یہ ہے کہ یہ لگتا بھی ہے کہ یہ ٹیم اسی طرح سے پرفارم کرتی گئی تو یہ فینل بھی جیس سکتی ہے میرے خیال میں جو حسن علی ہیں ان کو دو میچنز میں ریسٹ دینا چاہیے سیمی فینل اور فینل میں کھلانا چاہیے تھوڑے بہتر ہو جائیں گے ابھی وہ تھوڑے سے نیچے لگے ہوئے ہیں بہرحال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹینٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں سامن کے لئے چھتے ہیں دوستو موسیقی